ایک نا ایس جیڑی ڈیزیز ہے نا وہاں بیس سب تو جڑا بیسک چیز ہے نا ایک تے موڈ ڈیسورٹر ہے جساڑے موڈ ٹھیک نہیں رہن دے تے جے موڈ تے تھلے دیکھی ہے نا تے جیڑی ایموشن نیکٹیو ایموشن ہے گی ہے نا سب تو ڈیڈلی ایموشن ہے وہ اگی شیم ٹاکسک شیم ساڑے اندر پہی ہوئی ہے ٹاکسک شیم ایک کہنتی ہے کہ تُو چنگا انسان نہیں ہے حالی کے ایک گلٹ ہے ایسی پاوسٹیف ٹھینک وہ کہنتی ہے کہ تُو ایک اچھا انسان ہے پر تیرے کنو ایک گلتی ہو گئی ہے جیڑی گلتی ان فیوچر تو ستاہر نہ چاہنا ہے that is called گلٹ گلٹ اسے انڈیوس کرتے ہیں اور ٹاکسک شیم تو اسی بچانے ہیں میرے کنو یہ پچھونا کہ بیسک ریزن آف ایڈکشن کی ہے پامیو ڈرگ اڈکشن ہے پامیو مطلب بیہیوئر اڈکشن ہے پامیو تھوٹ اڈکشن ہے سوچان دی اڈکشن ہے پامیو ریلیشنشپ اڈکشن ہے انہا ساریاں چیزاں دے پچھے ایون منی اڈکشن انہا ساریاں دے پچھے نا کتے نا کتے شیم is the major reason and شیم ایک ایسا دی نیگٹیو ایموشن ہے کہ جنا تسی اینا توانو شیم کین دی ہائیڈ کر جا شیم کہن دی ہے کہ تو لک جا تو بس کبر اپ کر لے یہ انی بلائنڈ انڈی کلنگ ایموشن ہے کہ بندے انہوں نے کچھ بھی گرا سکتی ہے کسی بھی پاسے بندہ صرف اس پچھے جان دا ہے کہ اپنی شیم نو کبر اپ کرنواز دے ان شیم جیڑی ہے جینیٹک بھی ہے شیم جیڑی ہے انوارمنٹ جو بھی مل دی ہے شیم کارچوم بھی کاردے انوارمنٹ جو بھی مل دی ہے اچھا جنات اسی بندہ آپ شیم دے بیچے انوارڈ دن دے نا اسی سیلفس ٹیم بڑی لو ہوندی ہے ان لو سیلفس ٹیم تے شیم انیا جڑیاں ہوئی چیزیں ہیں کہ شیم سیلفس ٹیم نو کٹان دی ہے تے سیلفس ٹیم لو سیلفس ٹیم شیم پیدا کر دی ہے تو الٹیمیٹی ایک وشیس نیگٹیب ایموشن بند جاندہ ہے جیدے بیچے بندہ جنہ جائی جاندہ نہ انہا ہی تس ہی جاندہ انہا یہ دے برے ہوئی جاندہ تو شیم تھی کیسے نا دی اموشن ہے جدہ چھے تسی کونہ جیندہ بندہ دفنا دیو وہ اموشن ہے شیم اچھا ہر کسی نو میں اکثر لوگوں نے پوچھنا کیوں کیتا کیا نجھ بیٹ کمپنی کر کے کیتا میں ایکسائیٹمنٹ چاہ کے کیتا میں فن کر کے کیتا کسی نو جدہوں میں کہنا بھی ہے نا کہ ultimately the reason جڑا ہے تیری basic شیم ہے جیڑی تو جنٹیکلی at the time of work تیری اندر آئی and as you grew up your shame grew تیری شیم بھی اندر بڑی ہوں دی گئی کوئی مندہ نہیں ہے نا کیونکہ اپروں دیکھن چے لگتا ہے کہ میں کسی کسی نہ کسی چیز نو cover up کرنواستے اصل چے شیم نو cover up ہی کیتا جاندہ شیم نو hide کرنا ہوں دا نا لوگ کے دنے باس سے بہت بڑیاں achievements کرتے ہیں پڑھائیاں کرتے ہیں excel کرتے ہیں بڑیاں بڑیاں پوسٹنگ سے لگتے ہیں بڑے بڑے مطلب status maintain کرتے ہیں پیسہ کٹھا کرتے ہیں بہت ساریاں پوزیشن ہاں پاندے ہیں بہت ساریاں اوہ جیاں چیزاں کرتے ہیں جڑیاں کے انہوں نے زندگی چیز نہیں کرنی ہوتی ہیں پر اون ان اوہ لگتا ہے کہ achievement ہے اچھا یہ دے کتنے 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 رول جو میں تو انداز ہے نا genes ہے generational چل دی آن دی ہے there are certain societies in the world جنہ دیویل چیز شیم جڑی ہے نا اوہ بہت وعدہ گئی ہے they are prone to addiction they are more prone to addiction جنہ دیویل چیز شیم جید ہے اچھا دوسری جو کار چکے ہیں جاندھا نا تو اے بڑھیں گا تو اے بڑھن کے دکھا تو اے کر کے دکھا میں نو پتہ ہے میرا بیٹا آپ کرے گا اسی دیکھو کہ نہیں کرنے ہیں نا motivating statement ہے یہ دے پچھے مطلب یہ ہے کہ تو اے سوالے کچھ نہیں ہے you are useless تو اے کر کے دکھائیں گا میں نو پتہ تو کر کے دکھائیں گا تو کچھ زندگی چھ بڑھا کرنے والا ہے یہ دہ مطلب تو بہت چھوٹا انسان ہے تو اے سوالے زندگی دے وچھ کچھ نہیں ہے تیری existence کچھ نہیں ہے جو دوں تو کر کے دکھائیں گا پھر تو انہوں مندانگے تو بند آگا ہے یہ itself is a derogatory statement جیڑی کہ disgusting statement ہے جیڑی کہ اسی naturally کارتے بھی دینے ہیں میرا بیٹا فرسٹ آکے دکھائے گا میرا بیٹا ٹاپ کرے گا میرا بیٹا ایکسیل کرے گا میرا بیٹا ٹاپ کرے گا میرا بیٹا ٹاپ کرے گا میرا بیٹا ٹاپ کرے گا گانا کا کے دکھائے گا ہر چیز دے بیچ نہ کتے نہ کتے there is a tinge of shame جیڑی کے بندے نو پروف کرنے والے پاس سے لابندی ہے اور کر دے اس چیز نو بڑا پوسٹیو کرنے دیکھو اس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ٹیچرز بھی تو ریالٹی جو دیکھو تو ٹیچرز کس طرح موٹیویٹ کر دی ہے اے کر کے دکھائے گا اے نہیں کسی کہیں دے کہ you are good enough and that message کہ تو اے کر کے دکھائیں گا is a message indeed which is read by the brain کہ you are not good enough you are not good enough you are not worthy you are not even a human being تو تے انسان ہی نہیں ہے گا تو تے گل کرتا ہے بچے دی تو نلائک ہے چلو جڑے بہت سیانے ماں پہ ہونا یہ نہیں جندے نلائک ہیں جائے نہیں کہیں دے کہ تو کچھ نہیں ہے جائے تیرا کچھ نہیں بننا بیسے ساڑے کرنچے ابھی بڑا کیا جندہ ہے اچھا ہی بڑا سوچ دیا ہے کہ اے بڑی موٹیویٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جی میں نے سمجھا وانگا نا تیرا کچھ نہیں بننا تو کسے جوگا نہیں گیا تو زندگی جو کچھ نہیں کیتا تیری زندگی جو کال نو بڑا کال آن والا ہے اے تے میری روٹیاں تے تے کھان دے ہیں میں ہی تیری باستے کمائیاں کرتا ہوں تے کر جاں تیرے کو تے بات چکمائیاں بھی نہیں جانا سامبیاں بھی نہیں جانا اسی سوچ دیا کہ اے سٹیٹمنٹ دیا گیا تے بچہ ٹھیک ہو جے گا ان سمجھ آجے گی ان فیکٹ اسی بچے دی مائن نو ڈسٹرائی کر رہے ہیں اے ساری دی ساری زندگی دا جیڈا تھوڑا بہت ادھے اندر ایک جذبان دا جیند دا وہ بھی ختم کر رہے ہیں یہ سٹیٹ دیکھو موٹیویٹنگ کسنا دی ہے پھر اسی انہوں کمپیر کر دیا دیکھ لیا تیرے چاچے دے منڈے نیا کرتا تیرے ماں میں دا منڈا اتھے پاہنچ گیا تیرے کزن اتھے پاہنچ گیا گوانڈ گیا دا منڈا دیکھ کی کر رہے ہیں انہیں دے انگلیس چیک کر لیا انہیں انگلیس رکھ لی انہیں چیک سیل کر لیا یہ دا مطلب ہے کہ جیڈی ریندی کندی شیم ہے نا اسی شیم انفریکٹ کر دیا بڑی زبردست شیم انفریکٹ کر دیا پھر جیڈی ریندی کندی کسر ہے نا وہ ساڑھے ٹیچنگ اسٹیٹوٹ کر دندے تیرے کو یہ بھی نہیں ہویا اگوں اپنا مزاک تیرے اگوں پھر اسی مطلب تنج کر دیا اسی مزاک اڑھا نہیں ہونا بندیاں دا جڑے کے تھوڑا بہتا کتے رہ جاندے ہیں کسے جگہ تے پوٹلے رہ جاندے ہیں ناوڈ نوئنگ تا ہے فیکٹ کہ اسی اتھے اسی نشہ انفریکٹ کر رہے ہیں انہیں بچہ جو بھی کرے گا نا وہ اس کر کے نہیں کرے گا کہ انہیں شاہنگ ہے وہ اس کر کے بھی نہیں کرے گا کہ انہیں زندگی دے بچ مزا لینا ہے وہ ہیر اینڈ ناو دے بچ نہیں رہے گا وہ ہمیشہ ایس ویلے بیٹھا ہیر اینڈ ناو دے بچوں نکل کے اپنے فیوچرسٹک پلانز جہاں اپنیا جڑیاں سٹیٹمنٹس ہے جڑیاں کے انہیں شرمندہ کر دیا وہ شیم دی اس شکل نو ہر ویلے چالدہ رہے گا تے اپنے آپ نو جان نشیاں بچ جہاں کسے نہ کسے ہوور اڈکشن دے بچ پوہ میں کوئی بھی اڈکشن ہوئے نا وان ٹو ٹری کھانے دی اڈکشن اسی کدھی نہیں ہے سوچ دے کہ جنہی دیر تک شیم نینا ہیل ہوئے گی جنہی دیر تک ایس ہیلنگ پروسسٹر اسی باہر نینا آوانگے انہی دیر تک اسی اڈکشن اپنے نیگٹیو ایموشن نو کدھی حل نہیں کر سکانگے تجھے اپنے بچے ہیں دنال نا کدھی انٹریکٹ کر کے دیکھنا دن چار سال تک بچے بڑھے ودیا کرنگے ہر چیز کرنگا شونگ ہولی ہولی جدو اسی بچے نو کھین نہیں ہے نا آ کر کے دکھائیں گا تاں مننگے آ کر کے کریں گا تاں مننگے وہ جڑی شیم انڈیوز کرنی شروع کرتے ہیں انسانوں ہی لگتا ہے کہ بڑا شارٹ ام میتھر تے گئی ہے شارٹ ام فوکس ہندہ ساڈا گصہ کریے شیم کریے جا کچھ بھی احسن ہندہ کریے جدن آلہ بچہ صدر جائے ایک سن سمجھاندہ بڑا شونگ ہندہ اسی سمجھاندے کہ پیتر تے ہیں شیم کر کے دیکھ میں تیرے جدو میں تیرے جڈا سی میں تے یہاں کر لندہ سی میں تے بھی بھی کنٹے پڑھ دا ہندہ سی میں تے کدھی موبائل فڈے ہیں نہیں سی پھر بھی سال پہلا دے موبائل ہندہ بھی نہیں سی گا میں تے سائیکل چے سکول جاندہ سی گا پھر وہ دوں سکوٹر کے دے کون دے سی گے تینے تے کاراں ملیا ہوئی ہیں تینے تے اسی ملے ہو پی بھی سال پہلا ایسی دے کاراں کسی دے ہندہ بھی نہیں سی گا دودھ راتی اٹھتا ہے فریج چو جا کے کھانے کر پھر وہ دوں فریج ہندے بھی نہیں سی گے مائیکروکیڈیں ہندے سی گے پر ساڑوں عادت پہ یہ ہے سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے نا اپنے پیشنٹ دا او حال کرتے ہیں اور پھر کتھو تک ہی نہیں جو تم ساڑے کو لے کہا دیں ڈاکٹ ساو انہوں سمجھاؤ میں کہا جی کوئی کسٹ چھٹی تسی ملتا تسی منتظر کیڑی گلت تسی اپنی زندگی چھ نہیں سمجھائی پچھلے دس پندرہ سال تو تسی بہت سمجھا رہے ہو اور میں نے پلیز اس گلت نہ پاؤ اس کا جل خراب نہ کرو ڈاکٹ ساو انہوں سمجھاؤ انہوں ڈراؤ چرا ادھا لیور خراب ہو جائے گا میں کہے جی نائے ڈرنوالا بندہ ہے نائے سمجھنوالا بندہ ہے نائے سمجھے نائے ڈرے ایک کچھ اور چیز ہے جیڑی کے سانو انہ چیزان تو پرے اٹکے کرنی پہ گی انہوں کہنتے ہیں کہ یہ ہے کہ اسی ایس نیگٹیو ایموشن نو گلت دے وچین کر دیں گلت ہے کہ you are not worthless it is the acts which you have done because of your brain impulses because of your chemicals because of your environment because of your genes you have done certain things which were inappropriate to your value system اس دے حساب نال پھر اسی وہ value system نو create کر دیا پھر اسی رگرس honesty پریچ کر دیا رگرس honesty ہن تسے پچھو کہ honesty تہ رگرس honesty کیوں کر دیا رگرس honesty اس کر کے انہوں کہندے ہے جیڑی کے تسی اپنے نال اپنے آپ نو جسٹیفائی کر دیا اپنے ایموشنز نو جسٹیفائی کر دیا you don't have to give excuses for your emotions جی آج میں اداس ہاں تھے میں اداس ہاں جی میرے اندر کوئی اموشن چال رہی ہے toxic اموشن چال رہی ہے تو چال رہی ہے i need to be i don't have to pretend کہ پھر میں بہت خوش ہاں میں اداس ہاں میں ٹٹے ہاں میں کمزور محسوس کر رہے ہیں میں ڈریا محسوس کر رہے ہیں میں نے شرم آ رہی ہے میں نے آ رہی ہے شرم کیوں آ رہی ہے کیوں کہ میرے کلوں آ گلتی ہو گئی ہے آ گلتی کیوں ہوئی ہے میں نے نہیں پتا میرے کلوں باسنی چلیا پر میں گلتی دوبارہ تو نہیں کرنا چاہوں تھا اس کر کے میں توڑے سارے اندر سامنے مان رہی ہیں کہ میرے کلوں آ گلتی ہو گئی ہے یہ دا مطلب صرف انہی ہے کہ کل تم بابا جی میں نو ہیلپ کرو کہ میری کلوں کسے بھی حالات دے بیچہ اسران دی گلتی نہ ہوئے ہن یہ ساری جڑی چیز ہے ان میں ایک لگتا ہے اپنے آپ نو کہ میں اپنے آپ نو ورثلس نہیں کہنا نہ ہی میں ورثلس ہے کہاں پاہوے میں کچھ بھی کر رہا ہوں پر پھر بھی میری ٹونٹی پیسے فورٹی پیسے کچھ تے ویلیو ہے گی ہے نا اچھا آج تو بات جدو میں گلتی نہیں کرنگا پاہوے کوئی بیٹھا ہوایا ہے پاہوے کوئی میں نو دیکھ رہا ہے پاہوے نہیں ارزاروک کر رہا ہے پر میں گلتی نہیں کرنگا جدو میں اپنے انال بھی بیٹھا ہوں مانگا میں گلتی نہیں کرنگا جنہوں کہیں دے رگرس ان آنسٹی ٹھیک ہے اوہ دے بیچ کی ہوئے گا کہ پھر تاوڑی سیلف ایسٹیم اچھی جانی شروع جگہ جدو تسی اپنے انال روز ملاقات کرو گے لوگ کی تتانوں اپروو ہرولے کاردندے ہے تسی دو چار چنگے کام کرو پھر اٹینڈ کرو کہ تسی بہت چنگے انسان ہو پر جدو تاوڑیاں سوچا اندر چل دی ہیں تو پھر تاوڑا اندیار تاوڑا کس طرح اندیا سوچا آ رہی ہیں پر وہ سوچا تاوڑا بیمار دماغ تو آ رہی ہیں تسی انہوں سوچا تو مزا نہیں لیندے پر تسی انہوں سوچا انہوں ڈیفائی کر دیو جہاں انہوں پوسٹ پون کر دیو جو دو تسی انہوں پوسٹ پون کر دیو تاوڑا برین ہالی ہالی کر کے انہ چیزانو سکھ لندہ سوڑا بیلیو سسٹم گوز اپ تسی تاوڑی سیلف ایسٹیم اوپر جاننی شروع ہو جاندی ہے اور تاوڑی سیلف ایسٹیم جدو اچھے جاندی ہے پھر یو آ نوٹ باؤرد باؤت پیپل سی آباوٹیو یو آر مور باؤرد باؤت پیپل سی آباوٹیو سی آباوٹیو سی آباوٹیو کہ تسی اپنے نال ٹائم بتان دیو then you don't have to escape from yourself تانو پھر ہر ویلے پاجنہ نہیں پئییاں کہ اپنے کو لو دور پجن دیاں اپنے کو لو escape کرن دیاں ان تسی دنیا دی جڑی کراؤڈ ہے انہوں تان ہی اپنے کو رکھ دے کیونکہ تسی اپنے آپ کو پجنہ چاہن دیو تسی پڑھائیاں لکھائیاں پیسہ رتبے اس کر کے نہیں کمارے کیونکہ تسی اپنے کو پجنہ چاہن دیو ultimately you want to be with you and that is the most valuable relationship you want to connect پھر تسی اپنے چیزان دی value شروع کر دے ہو جن یہاں تاڑی ریالیٹی نال تاڑی نال جڑی ہوئی ہے تسی تاڑی فیملی and few of your dear friends who knows you inside out تانو اندر بار سب جانتے ہیں کہ یہ بندہ اندروں کے ہو جائے تھے باروں کے ہو جائے یہ جو کہندہ پہ ہے او کنہ کو ہے جو نہیں کہندہ پہ ہے او اس بندے نو ہن کچھ بھی پروو کرن دی لوڈنی ہے ان کی تے جان دی لوڈنی ہے کسے پاجر دی لوڈنی ہے وہ بندہ سویرے اٹھے گا اپنے نال بیٹھے گا جو پہری بیٹھے گا اپنے نال here and now جو بیٹھے گا اور دی here and now انہی جبردست ہو جائے گی کہ wherever he is he will be here and now میں اپنے نال بیٹھا ہوں ہن تو انو بار دیاں کرٹک کرٹیسزم بار دیاں گلنا بار دی پریز بار دی بیزتی انہی میٹر نہیں کرے گی کیونکہ تو انو جاکھ تھوڑی دیر کرے گی بھی تتسکہ ہو گئے یار انہیوں کی پتہ ہے میں انہیوں تے اپنے بارے پتہ ہے نا میں کوئی ہے ہوں جاکھ سوچ نہیں رکھتا نہ ہی میری نیت ہے ہوجی ہے کی ہے میں اپنے واسطے ایک چنگا انسان ہے تو دیکھو نا کام کننا سوکھا ہو جائے گا او دنہ کی ہوئے گا تاڑی شیم ہیل ہو جائے گی شیم ہیل ہوئے گی گلٹ جڑی ہے تو انو دوبارہ نیگٹیو کام نہیں کرن دے گی تاڑیو بیلیو سسٹم ایک ڈویل پونا شروع ہو جائے گا which will always guide you کہ تو انہی ایک کام کر سکتا پاہویں ساری دنیا کر دی پئی ہے تو انہی کام نہ کریں کیونکہ ساری دنیا دیواستے کوئی فرق نہیں پیندہ انہاں فرق نہیں پیندہ پر تنہو فرق پیندہ کیونکہ تیری شیم پھر باد گئی پھر تو کل کل کتنا نمگے گا انہوں دیکھو نا جے آج جیسی رگرس آنسٹی نہیں رکھ دے فیتفلنیس نہیں رکھ دے لوگ کانال کومیٹن نہیں ہندے کل نو ساٹی اندر دی سیلف شیم باد جے گی سانو شیم ہیل کرنی نہیں آن دی تو انہوں پتہ ہی سی شیرنگ نہیں کر سکتے جڑیاں شیرنگ کر دے جڑیاں چیزاں کر کے ایسی شرمندہ آنا جہاں شرم سا آ رہا انہوں چیزاں دی ایسی شیرنگ پھر لکا لینے وی ڈو سیلیکٹیو شیرنگ اور وہ سیلیکٹیو شیرنگ کر کے شرم نو اندر رکھ کے اپنے آپ نو نیوان اپنے آپ نو دکھی کر دے رہنا اندروں مددب سلک دے رہنا تو آلٹی میٹی پھر تھک ٹوٹ کے بندہ کی کرے گا ایک دن نشائی کرے گا جہاں شراب پیے گا جہاں گسے دا نشا کرے گا جہاں جائلسی دا جہاں کار دا جہاں کسی نو دے بارے بڑے مارا سوچن دا جہاں کسی نو گران دا یہی چیزیں رہ جنگی بلکھل سر بلکھل میں ایگرال کہنے لگاں why recovery is so tough why acceptance is so tough why surrender is so tough because surrender دے بیچتا انہوں اپنیاں ساریاں انہ چیزیں تے کام کرنا پاؤ گا you have to work on your shame which is the toughest thing to do that is why it is very important to be in fellowship because fellowship gives you courage to talk about things you cannot talk outside your mentor gives you courage کوئی گال نہیں بچے تو جیڑی مرچی گال دنیا تھی میرے نال گال کر سکتا ہے and he will not have a judgmental value that is why this program is so strong تو انہوں نے پتا ہے دنیا چھے لوگ جڑے بار دکھی ہیں نا جہاں جڑے دنیا دے بیچتا ہے بہت زیادہ کسے کام چھے بھی انہوں نے پیاؤ ہے کہ obsession ہوئی ہوئی ہے in fact perfectionism ساٹھے کرنچ کی نہیں زیادہ and perfectionism the root cause کی ہے shame لوگ کی perfectionism حالے کے پتا ہے کہ human vulnerability ہے کہ توڑکو گلتیاں ہونی ہیں ہونی ہیں تو جڑا کام کرو کہ وہ دے بیچ 50% تو زیادہ چانس ہے کہ وہ کام گلت ہو جائے گا but it is the perfectionism which doesn't allow you to take that initiative and o initiative کیوں نہیں لندہ بندہ کیوں کہ انہوں دار لگتا ہے کہ میں کتے جے میں کتے ہار گیا جے میں کتے گلت پروو ہو گیا جہاں میرے کلو گلتی ہو گئی فیر میں کی کروں گا یہ دا بیس کی ہے یہ دا فانڈیشن کی ہے کہ میں شرمندہ ہو جوں گا تو انہوں نے پتہ دنیا چھوٹے بہت سارے بچے سیوزائیڈ کر دے ہیں وہ اس پچھے نہیں سیوزائیڈ کر دے کیونکہ وہ فیل ہندی ہے وہ اس کے سیوزائیڈ کر دے ہیں کہ وہ اپنے فرینڈز تھے اپنے کلاس فیلو اپنے ٹیچرز تھے اپنے پیرنٹس نوکے میں فیس کرنگے so the culprit is not culprit is all the time a shame so the best part of the program is if you can honestly rigorous honesty that is why we call this term 12 step program دے وچھنا honestly word نہیں ہے rigorous honestly ہے یہاں مطلب ہے کہ تو انیک honesty رکھ تاکہ تیری shame ہیل ہو لے یہ تسی صرف honest ہونہ تاڑی shame نہیں ہیل ہوئے گی اور وہ جڑی shame ہے نا تو انہوں بار بار ڈراندی رہ گی بار بار ڈراندی رہ گی کہ اے گال پتہ نہ لگ دے کہ اے گال exposed نہ ہو جے وہ پھر hide کری رکھے گی اور بندہ کنی در hide کرے گا اور escape reality تو reality تو escape کری جانا اپنے آپ نو ہمیشہ reality جتھے کوئی کوئی نا ڈراندی رہ گیا in fact we have to one day and majority of the people have to say they come with shame they are born with shame they die of shame and they die with shame they carry all the life live don't live their life just because of the shame they are carrying کدھی اس چھو باہر آئی نہیں پاندے اینی شیم جبردست چیز ہے بہت سارے لوگ کانچہ نہیں courage نہیں ہے شیم چھو باہر آسکنے ایک کلکولی کیوں ڈردہ رندا کہ میں گل نہیں کر سکتا میں دنیا نو فیس نی کر سکتا let me have two facts and then I can talk کہ انہوں temporarily تورتے اور shame چلے جاندی ہے بندہ حسن کے دن لگ پہندہ اور جدوں پھر ایفیٹ ختم ہندہ نشیدہ پھر جا کے پامید جنی مر جی دنیا کہ میں excitement واسطہ کر رہے ہیں میں party واسطہ کر رہے ہیں میں fun واسطہ کر رہے ہیں ultimately it is it is the shame which is the culprit nobody agrees because denial you see denial اصلی denial کس چیز دی اصلی denial یہ نہیں ہے کہ میں شرابی نہیں ہوں جہاں میں الکولک نہیں ہوں جہاں میں ایڈکٹ نہیں ہوں میں نو لوگ کی کہہ رہے ہیں ایک گلت کہہ رہے ہیں denial اس گلتی ہے کہ I don't want to see my shame میں اپنیاں جنہ چیزہں جنہیں میں اپنے منچ رکھیا ہوں یہاں to it کہ shame is the culprit it is just because of denial پیشنٹو انٹرنلی پتا ہوں کہ میں اندلی شیئے نہ نہیں پتا لگتا انکانشیس لیول تے پیرندی ہے اور بندی نو یہ لگتا ہے کہ یہ نورمال ہے یہ چیزہں تو وہ شرمندہ ہوں دے نا وہ بندی نو رگتا ہے یہ نورمال ہے وہ شرمند کی جڑی ہے انہوں بچینی پیدا کرتی ہے انہوں دپریشن چھ رکھ دی ہے انہوں لوگ چھ رکھ دی ہے نگٹیو موشن نا it is a negative emotion it is a toxic emotion it produces certain chemicals in the brain پیشنٹ دینائل چھے انہوں نہیں پتا لگتا denial is something which you don't understand your reality کہ انہوں پتا ہی نہیں تاوڈا بیج کتے لگتا ہے تسی اپرہ اپرہ آگ بجائی جا رہے ہو اپرہ اپرہ تسی انہوں کری جا رہے ہو ultimately we don't go to that level انہوں کسی دنال ایسرا گالی نہیں کرتے جتے ایسی دنیا دیا ساریاں دیا ساریاں کرنا ایکسپوز کر سکیے کچھ نہیں ہوں تھا تو جنہ سوکھا ہو جیں گا تنہوں نہیں پتا دیکھو شیم ہمیں ٹریٹمنٹ میں نہیں آنے دیتی شیم ہمیں ٹریٹمنٹ کروانے نہیں دیتی شیم ہمیں ٹریٹمنٹ سے گزٹ کرا دیتی ہے شیم ہمیں ساری باتیں وہ ماننے نہیں دیتی آپ آپ سب دیکھ لو کوئی ایسا یہاں پہ انسان نہیں بیٹھا جس نے سوچائدل اٹیمپ نہ کری ہو ٹیک ہے کوئی انسان میرے پاس کوئی پیشنٹ نہیں ہے جس نے سوچائدل اٹیمپ نہیں کی تو یہ کس بجہ سے کی ہماری شیم کی بجہ سے کہ لائف بڑی سر جب سوشاند سنگھ راجپورت فیموس ہوا تک آئے پوچھے گیا تو ایک چیز بہت سننے کو آری تھی میرے کو کہ پہلے وہ انجینئر بنا اپنے پیرنس کی وشفو جی کی اس نے پھر اس نے اپنا ایکٹنگ کا کریر پر سوگ گیا تو سر ملتب اس نے پیرنس کا بھی کر دیا تو شیم اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ پھر بھی سوشائد کر لیا اس نے کیا اس کی لائف بھی مسئنگ تھا اپنا بھی ڈریم پورا کر لیا اس نے پیرنس کا بھی ڈریم پورا کر لیا یہ نا ایک کام ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم اجیومنٹ کر لیں گے نا تو یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ چھوڑ دو کہ اچھا چلو آپ کچھ بن گئے کل کو آپ نے کچھ کر لیا کمائیاں کر لیں بڑے عودے پہ لگ گئے آپ نے سب کچھ کما لیا تو آپ کو لگتا ہے کہ شیم ہی لگے چلو آپ نے مرزڈیز لگا اپنے گھر میں لاکے گھڑی کر دی تو شیم ہیل ہو گئی یہ ایک دن کے لیے ہوئی دو دن کے لیے ultimately this is one aspect which we leave because ہم نے کچھ اچھیب کر لیا نا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے شیم ہی لنگ پہ کام نہیں نہ کیا تو وہ سارا کیا کا مطلب ایسے ہی بیس چلے جائے گا کیونکہ یہ سب چیزیں اچھیب کرنے سے شیم ہیل نہیں ہوگی شیم کو ہیل کرنے کے لیے آپ کو شیم پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو شیم کے کام کرنا ہے یہ نہیں اپنے اچھیب کر لیا تو شیم ہیل ہو گئی یہ درائی دنکرنیس بھی تو یہ ہی ہے نا آنٹریٹڈ ایڈکشن بھی تو یہ ہی ہے نا what is آنٹریٹڈ what part of ایڈکشن is آنٹریٹڈ till date it is a shame which is lying inside which was there which is still there and which we haven't done بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے ریکووری کر لی بہت سے لوگ کہتے ہیں ریکووری کر لی بس میری ریکووری ختم ہوگی what you have done is just a superficial part of it اچھا achievement کرو میں نہیں کہتا achievement نہیں کرنی چاہیتی test نہیں پاس کرنے چاہیتے آپ فرسٹ آؤ سب کچھ کرو achieve کرو پیسہ کم آؤ بڑے عودے پال سب کچھ کرو لیکن don't consider کہ یہ سب کرنے سے آپ کی شیم ہیل ہو جائے گی جس motive سے آپ نے کیا نا وہ motive نہیں آپ کا ہوا اس کو تو آپ کو separately ڈیل کرنا ہی پڑھنا ہے یہ انڈرلائنگ پڑی ہوئی ہے ایک فالس belief ہے کہ میں جے اے چیزیں کر لیں گا جے میں شراب چھڑ دیں گا جے کل نو میں رشتہ دارا نو خوش کر لیں گا جے کل نو میں اے achieve کر لیں گا جب میں تھے پہنچ جاں گا تھے میری شیم ہیل ہو جائے گی شیم اس طرح نہیں ہیل ہوتی شیم ہیل کرنے آسانے ایک fellowship ایک mentor ایک پروگرام ایک surrender acceptance ایک unjudgmental non-biased acceptance کے جو جس طرح ہے گا یس اس طرح ہی ہے گا جے میرے کو گلتیاں ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں میں آپ نے یہ گلتیاں دی آج پر پائی کرتا پیا میں وہ دے واسطے معافی منگتا پیا اور میں وہ گلتیاں دی یہ بھی کرتا پیا کہ میں وہ دے کمپنسیشن بھی دے رہے ہیں I'm trying to pay that کمپنسیشن کیوں پے کر رہے ہیں میں بے کمپنسیشن بھی کر رہے ہیں I am doing it just to get rid of my shame کہ میں آج کسی دی سیوہ کر رہے ہیں میں out of the way جا کے کسی دی help کرنی چاہ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں نہیں تو میں اپنے تک ہی focus رکھنا ایک واری پروگرام کر لیا بس ٹھیک ہے یا ترنے تو شانتی مل گی ترنے کی لوڈ پا یہ لوگ کندی سیوہ کر رہے ہیں but you have to get rid of that shame وہ shame کس طرح ہیل ہوئے گی you have to enter the structured program and you have to live that program daily کیونکہ گلتیاں آج بھی ہندی ہیں character flaw آج بھی ہے shortcomings آج بھی ہے ساٹے اندر پہ ہی ہے and short comes پھر آندیاں اندھی ہیں character flaw ہو رہے اندر اندھی ہیں کال نو ایک گیا دوسرا آگیا دوسرا آگیا تیسرا آگیا تو تانو ایک contiguous program کرنا ہی پہنا ہے there's no escape from dealing with the shame there's no escape either you believe کہ normal جی جڑا کے بہت سارے لوگ کی کہندی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو ایک وائف کا پیٹنا normal ہے you can say you would have said کہ یہ normal سب لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا تو یہ normal نہیں ہے you have to work on it یہ ہم جی چیزوں کو ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارا دل نہیں کرتا اس پہ کام کرنے کو جہاں تو ہماری denial ہزتی ہے جہاں ہم سوچتے یہ تو normal ہے سب کو ہوتا ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی رہا ہے نہیں normal ہے کسی چیز کو normal کہنے سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے کہ اپنی duty چھوڑ دوا اس پہ کام ہے جیسے مرجی کرو آپ کے اندر courage نہیں ہے تو courage پیتا کرو یہ courage ہی تو اس پروگرام سے آتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چلو higher power سے لے لو جس کو آپ نے ساتھ میں رکھا کس لئے رکھا ہو ہے اس کو اگر use نہیں کرنا آپ نہیں دیں god gives you bapa جی gives you courage to overcome that shame لیکن اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی رہ جاؤ گا تو میرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو ٹھیک ہے you keep on thinking سوچیں بارے میرے ساتھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے تب بارے ریپلائی کرتے ہیں جب کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے سب کے ساتھ چلو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ سالوں سے چل رہا ہے یہ تو پرتھا ہے جب آپ بارے 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 ایسا نہیں ہونا سیئے ایسا میں accept نہیں کرتی تب بھگوان ہیلپ کرتے صرف اسی اور جو بھی بیٹھ ہیں انہوں نے کوششن کیا ہے بھگوان سے کی بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہوگا دنیا میں جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تب بھگوان ہیلپ کرنے آتے اگر آپ بولو کہ کوئی نہیں چلو ہندہ رہے گا یہ تو چلتا ہی ہے چلنے دو تب بھگوان ہیلپ کرتے بھگوان بھی ویٹ کرتے ہم کیار مانگ جو ہم چاہتے ہم دیتے ساتھ یہ چیز ہوتی یہ میری قسمت ہے میری قسمت میں لکھا تھا اس لئے ہو رہا ہے یہ قسمت میں لکھا تو کچھ نہ کچھ رول آپ کا بھی تو کس مط سے کام کر رہے شیم سر چھوٹی نیوٹی چیزوں میں دی ٹو ڈی لائف میں آ جاتی ہے جیسے دو دن پڑھائی نا پر وہ ایمز آ رہے ہیں تو شیم آ جاتی ہے کیا کر رہے تو پڑھائی نمبر کیسے آئیں گے چھوٹی چیزوں میں شیم آجاتی ہے یہاں پہ نہیں سکھے ہوں تو ڈی نہیں کر سکتے اس سے چھوٹی چیز پیل پہل دب جاؤ اس کے نیچے یہ ڈی کام کرنے والا ڈی کام کرنے ڈی لی آپ کو شیم آنی ہے کوئی ایسا سکھے 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 پہ آنے روز ڈی بہت ایسا مجھے سکھے 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 ہمیں ملے گا یہ دیسٹینی ہوتی ہے آپ کو جاسی ملی مجھے پتا ہے میرے رشتوں آنا دیسٹینی لیکن اس کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہوگا سر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ میں رشتہ کیسے بناوں گی کہ یہ قسمت ہوتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ایسے ہی چلے گا یا ایسے ہم چینج کر سکتے ہیں ہر کسی کے لئے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے جیسے کسی کے رشتے ٹوچ جاتے ہیں کسی کے جڑے رہتے ہیں یہ بھرگوان کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ wisdom to know the difference بھرگوان کا ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ہر event پہ نہ decide کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ چیز بھگوان کے ہاتھ میں ہے اور کتنی آپ کے ہاتھ میں ہے اور کتنی بھگوان کے ہاتھ میں ہے you can only do your bit you can't do everything what people are doing what god is doing آپ نے صرف اپنا کام اتنا ہی کرنا ہے جو آپ کے بس میں ہے تو وہ کام کر کے اس کے بعد آپ نے چھوڑ جانا ہے بس پھر اس کے بعد اس کو کرنے دو جیسے ہم نے بیج لگا دیا تو اس کے بعد تو فروٹ تو اس میں ہی لگانا ہے تو فروٹ تو اس کو لگانے دونا پھر اس میں اتنی چھیڑ کھانی نہیں کرنی ہم نے اور ہم نے اتنا desperate بھی نہیں ہو جانا کہ آج ہی ہونا ہے آج ہی بیج لگا تو آج صبح فروٹ کھائیں گے صبح اٹھ کے ہم فروٹ کھائیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے sanity اسی چیز کو بولتے ہیں if you get the wisdom in this program کہ یہ کام میرے بس کے ہیں اور یہ کام میرے بس کے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ سے جب آپ grow کرتے ہونا تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ کام میرے بس کے نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتا تو یہ بڑی آپ کی لائف کو comfort دے دیتا ہے human wonder beauty بہت بڑا word ہے کہ آپ انسان ہوں اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور میں ایک انسان ہوں اس لئے میرے بس کی بات نہیں ہے گلتیاں میرے سے ہوتی ہیں لیکن گلتیاں ہوتی ہیں کہ اس سے کچھ سیکھوں اور جیسے ہم نے کال پتایا کہ میم کی point تھی کہ سندل کی وڈ ہے جو ہم بیسٹ کر رہے ہیں تو سندل کی وڈ کو اسی لئے بیسٹ کر رہے ہیں because ہمیں کئی نہ کئی اندر سے unconscious mind کی اپنے بارے میں پتا ہی نہیں ہے ہماری insight ہی نہیں ہے لوگوں کے بارے میں پتا ہے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا ہے ہمیں اس program میں بیٹھتے ہیں تو اپنے بارے میں awareness ہاتھی رہتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز کے لئے shameful نہیں کرتے جو آپ کے بس کی نہیں ہیں اگر سورج نہیں چڑھا یا مطلب کوئی بھی بار بات ہو رہی ہے جب دنیا میں کوئی بندہ آپ سے نراز ہے تو آپ کو اپنے اس بارے میں shameful ہونے کی کیا ضرورت ہے why you are so cruel to yourself اپنے لئے اتنا cruel ہونے کی کیا بات ہے دنیا میں کوئی بات ہے عصبت